موسیقی موسیقی درگاہ آہتے میں واقعے لنگرخانہ دلان سے خواجہ صاحب کے مزار تک ہر کوئی باعدب صف لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے مغرب سے قبل درگاہ کے حدود میں درختوں پر بیٹھے پرندے بھی روشنی کی دعا کے وقت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس سے اس وقت تمام لوگ جو حاضر ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں آستانے میں عدب اور احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنی مقاسد کے کامیابی کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی غریب نواز کے فضل و کرم سے حاضری ہوتی ہے اور ان کی تمام دعائیں حبور ہوتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں خاص دعا کا اور مناجات کا وقت ہے وہ درگاہ میں خدام خواجہ ممبتیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اکیرت مندوں کے سیروں پر رکھتے ہوئے آستانہ شریف میں داخل ہوتے ہیں جہاں ان ممبتیوں کو روشن کر خدام خواجہ اپنے سیر پر رکھتے ہیں اور پھر دعا پڑتے ہیں یہ چھوٹی دیکھ کے پاس سے روشنی اٹھائی جاتی ہے ممبتیوں لے کے تین صاحب جاتگان آتے ہیں لوگوں کے سروں پر رکھتے ہوئے لاتے ہیں اور یہاں آستانہ اقدس میں پیش کرتے ہیں انہیں روشن کر کے اور غریب نواز کی بارگاہ میں بنے ہوئے چراغدان ان میں روشن کی جاتی ہے غریب نواز کی شان میں منقبت ہے جس کا پہلا شیر ہے خواجہ خواجگاہ مہین الدین اچرف عوضی آئے روح زمین جتنے ہیں زمین پر اولیاء سب سے زیادہ اچرف ہیں اور غریب نواز دعایں تمام خواجہوں کے خواجہ آئیں آخر کا جو شیر ہے اس کے اندر وہ یہ لکھا ہے کہ الہی تابوت خفید و مائی یا اللہ جب تلک سورج اور چاند خائم ہیں یہ چمک رہے ہیں اس وقت تعلق چشتیوں کا چراغ جو ہے وہ روشن رہے ہیں یہ آخر میں شیر کہا جاتا ہے اور یہ ایک حضور تھے سید حسین کر کے وہ یہاں اسی سال رہے تھے ان کی اسی سال کی عمر میں انہوں نے یہ غریب نواز کی منقبت لکھی تھی اور اس کو خواجہ غریب نواز روشنی کے وقت تب یہ سروں پر چراغ لکھے پڑھتے ہیں یہی وہ دعا ہے جسے سن کر مایوس غمزدہ لوگ سکون حاصل کرتے ہیں درگا کے خادم پیر سید نجم الحسن چشتی بتاتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں روشنی کی رسم صدی و پرانی ہے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو روشنی کی اس رسم ادائیگی سے روحانی فیض ملتا ہے اور خاص و عام عقیرت مندوں کو دلی اور دماغی سکون کے ساتھ بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے ادائیگی میں تمام خودامین آستانہ خاموچی سے کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اپنے ظاہرین کے لیے جن کے پاس ان کے وہ آئے ہیں ان کے میسیج آئے ہیں ان کی مناجات کے لیے کہا گیا ہے وہ اپنے کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور آستانے کے چاروں طرف ظاہرین کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے اپنے اپنے مقاسد کی کامیابی کے لیے دعا خیر کرتے ہیں یہ غریب نواز کے آستانے کی خاص وہ ہے کہ جو پرند اور چرند ہیں یہ پرندے بھی غریب نواز کی بارگاہ میں خاموش ہی اختیار کر لیتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں اسی لیے چڑیاں خاموش ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو یہ چہچانے لگتے ہیں پھر اس کے بعد جب روشنی ختم ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی